بیرے غرص مدینہ منورہ کے کوئن میں سے ایک کوئن ہے جو مسجد کبا کے مشرقی جانب نصف ویل کے فاصلے پہ ہے یہ ایک بہت بڑا کوئن ہے جس کے پانی پہ سبزی یعنی کائی غالب ہے اس میں زینہ بھی ہے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے کوئن میں اتر جاتے ہیں 882 ہجری میں اس کی تجدید ہوئی تھی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے کہ حضور سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئن سے وضو کر کے بکیہ پانی کو اس میں ڈال دیا ابن حبان نکل کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیرے غرص سے پانی منگواتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بیرے غرص کا پانی پیتے اور وضو کرتے تھے ابراہیم بن اسماعیل بن مجمع سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج کی رات بہشت کے یعنی جنت کے کوئن میں سے کسی کوئن پر صبح کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیرے غرص پہ پہنچے اور وضو فرمایا لواب مبارک ڈالا آپ کے سامنے توفتا شہد پیش کیا گیا اس شہد کو بھی اس کوئن میں ڈال دیا ابن ماجہ سے یہ صحیح روایت کے ساتھ بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھ کو وسال کے بعد سات مشکیزے میرے کوئیں بیرے غرص کے پانی سے غسل دیا جائے بیرے غرص دار اصل وہ کوئن ہے جس کو دنیا میں موجود جنت کا کوئن کہا جاتا ہے مدینہ میں موجود یہ کوئن وہ مقدس کوئن ہیں جس کے پانی سے اکثر نبی اکرم غسل فرمایا کرتے اس کوئن کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ پاک کوئن ہے جس میں نبی اکرم کا لواب مبارک ہے اس میں نبی اکرم نے اپنا لواب مبارک بھی ڈالا شہد بھی انڈیلا تھا پہلے زمانے میں اس جگہ کا سارا پانی نمکین تھا لیکن جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال شروع کیا یہ پانی میٹھا ہو گیا اس کوئن کا پانی لینے اور پینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں بیر غرص مدینہ کے اطراف میں کوئن جہاں قبیلہ بنون و زیر کی رہائش ہوا کرتی تھی ٹھنڈا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرہوب تھا متعوم و معقول کے قبیل سے کسی چیز کا بھی اتنا اتمام نہ کیا گیا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی لانے کا اتمام کیا جاتا مدینہ منورہ سے دو میل فاصلے کے پر یہی بیر غرص وہ کوئن ہے جس سے آب کے لیے ٹھنڈا پانی لائے جاتا کیونکہ اولاں تو اس کوئن کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اس کے بعد ایک مشکیزہ میں اس حضور علیہ السلام کے لیے مزید ٹھنڈا کیا جاتا حضرت جاپر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرانے مشکیزے میں پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا